اسلام علیکم محمد عزت صدیق اپنے پروگرام پولٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضرے خدمتہ تین جنوری دو ہزار چوبیس تین سو کے قریب اپیلیں دائر ہو گئی ہوئی ہے جو الیکشن ٹرابیلل کے سامنے آج آخری دن میں نے اس پیتاری بڑھانے کی بات کی ہے تاکہ تقریباً سارے کے سارے لوگ جو دیرے بھی ہیں وہ اپیلیں دائر کر سکے تو یہ گیم ہے گیم یہ ابھی رہے گی دس چنوری تک کی ڈیٹ ہے کوہارڈ کے حوالے سے وہ ڈیٹ بڑھا دی گئی ہے یعنی الیکشن سکیجول یہ فلیکسبل ہے اب آگے پیشے ان چیزوں کو کر سکتے ہیں اسی لیے تقاضہ کیا تھا کہ اپیلیں فائل کرنے کی ڈیٹ بڑھا دی جائے اور علاوہ سے اگلا جو کام ہے وہ اپیلیں ڈیسائیڈ اپنے میٹ ٹائم پہ ہوتی رہیں بہت سے عام ایشو ہے لیبل پلائنگ فیل جو ہے اس کا تحریح حکنہ با جاری کر دیا گیا کیا باتیں ہوئی ہیں دو سپریم کورٹیں بیٹھی دیکھی ہم نے ایک سپریم کورٹ وہ تھی اور ایک سپریم کورٹ بعد میں نواز شریف کے جب کیسے سن رہی تھی تحیات نائلی کے والے سے وہ سپریم کورٹ تھی دو سپریم کورٹیں میں نہیں ہی آپ لوگ کہہ رہے ہیں جب جبری کمیشنگیوں پر کیس کی جو سمات منشفانہ اور ازاد الیکشن کا انعقاد نتائی سے زیادہ آہم ہیں تمام سیاسی جماعتوں کو جو ہے نا مساوی حقوق فرام کرنے اور الیکشن کے الیکشن کمیشن کے بغیر الیکشن کو متاثر کیے بغیر تمام مسائل کا جو حل یقینی بنانا چاہیے یہ ایک نومل بات ہے لیکن تحیات نائلی کے کیس میں تائنات کر دی ہیں عدالتی معاملین فیصل صدیقی ایڈوکیٹ ازاہر نظیر بنداری ایڈوکیٹ اینڈریمہ عمر ایڈوکیٹ یہ تین جو ہیں نا جسے کازی فائزہ کے قروب جو قریب لوگ سمجھے جاتے ہیں عموماً عموماً وہ عدالتی معاملین وہی لگاتے ہیں لیکن اس میں بڑا اہم سوال ہے ابھی تک فل کوٹ کیوں نے تشکیل نہیں کیا گیا یہ ایک سوال ہے یہ بڑا اہم معاملہ ہے اور اس میں میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ فل کوٹ کو معاملہ سننا چاہیے اور فل کوٹ اس کو معاملے کو لے کر ٹک اپ کرے لیکن جو باتیں ساری سامنے آ رہی ہیں اس کے بغیر دیکھنا ہوگا نا کہ اس جمہوری پروسس کے اندر آگے کیا الیکشن کمیشن کتنا کا حام کردار دا کرے گا ووٹر کو انتخابی عمل پر اعتماد ہونا ضروری دی ابھی تک تو ووٹر کو کوئی اعتماد نہیں ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہے اس سارے پروسس کے اندر ٹھیک ہے نا جی اور امینار خان صاحب کو آٹھ روز کی مولد مل گئی ہے پشاور آئی کور کا فیصلہ ہے یہ وہ سارے ہے 38 سینٹرز کے لیے بری خبر ہے اساسوں کی معلومات لیکشن کچھ نہ جمع کرانے پر سینٹرز کی رکنی ہے جو ہے یہ کچھ نہیں ہے یہ صرف ہمیں آراب کو دکھانے کے لیے ابھی تک توشہ خانہ کی حوالے سے وہ کیا تھا سیکشن من 37 تھا عمران خان کی ذات کو لے کر یہ سارا کرتے رہے ہیں غیر شرعی نکاح پر بھی سماعت ہوئی ہے اس میں کافییں تقسیم کر کے فرد جو نمائد کرنے کی ڈیٹ رکھ دی ہے جو جوروزیکشن کو چیلنج کرنا والا بڑی وضاحت کے ساتھ بنتی ہے جی اور عمران خان کو ابھی تک نہائی کا پروانہ نہیں مل سکا یہ بھی ہے الیکشن لڑے گے اور سزا محتل ہو جائے گی آنے دنوں میں امریکہ سے اہم انداد ملنے کا بھی جو ہے وہ اندیشہ ہے جس پر بڑی سیاسی جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ کھیلا جائے گا ابھی میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں جو رکھنا چاہتا ہوں گا درہا سمجھ جائے گا پہلی دو بات ہے کہ عمران ریاض کے بارے میں جو الفاظ استعمال ہوئی میری عمران ریاض سے دو تین دفعہ بات ہوئی عمران ریاض پتا ہے اسے کہاں رکھا گیا کل لوگوں نے رکھا کیوں چاہتے ہیں اور پھر بہت تلخیاں بڑھیں جسیس قاضی فائز صاحب کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی یعنی وہ یوٹیوب دیکھتے ہیں کبھی انسان دینے اپنے سینے پر آت رکھے رب کو حاضر ناظر جان کر سچ بولے اور بتائے قوم کے سامنے کہ ہے کیا جانا ایسا تو جاتی ہوئی ہرے کو پتا ہے یعنی وہاں جو بڑی زبردست بات ہے جو گھر آگے ہیں یعنی بڑی حیران کون بات ہے ججز کو اپنے 23 طرح کے کوئی ریمارکس دینے نہیں چاہیے کہ کیا ہوا کیسی آگے نظر نہیں آ رہا ہرے کو کیا ہوا ایک جبر کا محور چل رہا ہے یعنی اگر وہ یعنی آزم خان سے باقی لوگوں سے رہے ہیں اٹھا کے لے جائیں اور اس کے بعد پریس کانفرنس کر جائے تو آپ کیا ڈاؤٹ رہ گیا ہے اس کا مقصد کیا ہے کوئی کسی کو سیاسی جمعہ جوائن کرنے کی بات نہیں کر رہا لیکن یہ سارا جو جورہ کیا یہ جائز ہے یہ ہماری عدالتوں کا کام ہے بنیادی حقوقت تحفظ فرام کرنا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ عدالتی جو ہماری عدالتی ہے وہ بنیادی حقوقت تحفظ فرام کر سکیں گے اور اس میں اب عمران ریاض کو بالکل لائے سپریم گورٹ جائے گا پھر سچ سننے کی احمد بھی ہونی چاہیے یہ سارا کو سچ بتا دے گا کہ جو کچھ ہوا ہے کون سی جگہ پر لے کر رکھے کہاں کہاں رکھا وہ بہت سی باتیں ہیں یعنی میرے لیے کیا مسئلہ بانا تھا میں نے بھی کل کئی بات کی تھی نا عمران ریاض کی حوالے سے کہ جو زیادتی ہوئی تھی یہ سارے ہمارا کام ہے زیادتی کی بات جو ہے آئین اور قانون کہتا ہے اس کے مطابق کریں کسی کو اعتراض نہیں ہوگا کسی کو اختلاف نہیں ہوگا آگے چلتے ہیں جو سکسٹی ٹو ون اپ کے حوالے سے جو باتیں ہوئی ہیں وہ اچھی نہیں ہے بہت سے لوگ مختلف چینلز پہ بیٹھ کر اور میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دیا اب جو ایک صفحہ کا جو آرڈر آیا ہے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ مختلف وقلانے اور لیکن کمال کی بات ہے کہ ایٹورنی جنرل بھی ایک پیش پہ پانچوں ایڈوکیٹ جنرل بھی ایک پیش پہ یعنی یہ نگران حکومتوں کے ہیں یہ سارے کے سارے یہی ہیں کہ نہیں جناب سکسٹی ٹو ون اپ کے ختم ہونا چاہیے سیکشن ٹو تھرٹی ٹو جو بیگرونڈ پہ چالنا ہے سکسٹی ٹو ون اپ بھی بیگرونڈ پہ چالنا ہے جس میں پانچ سال تال کے لیے اس کو رسٹکٹ کر دیا ہے وہاں کر دیں ان کا کیا تعلق ہے نگران حکومتوں کا نگران حکومتوں بھی ایک پیش کے اوپر اور یہاں یہ تقاضہ فل کورٹ بننے کا ہے فل کورٹ بنیں فل کورٹ بن کے یہ ساری جیزیں تمام ججز کے سامنے ایک ایک چیز آئے تاکہ یعنی یہاں تو اگر آپ پکن چوز کے وہی ججز کی بات ہو رہی ہے وہی ہم خیال ججز کی بات ہو رہی ہے تو اب تو وہی وہ چل رہا ہے وہی باتیں ہو رہی ہیں وہ اس سے آوائیڈ کر رہے چاہیے میں تو پہلے دن پہلے بھی نہیں مانتا تو اب بھی نہیں ماننا چاہیے اب چھوڑے اس بات کو نا آپ نے فل کورٹ کی بات کی ہے فل کورٹ آنا چاہیے آپ فل کورٹ بیٹھ کر اس سارے معاملے کو دیکھے اور میں پھر وزارت کے ساتھ آتا چلوں میں نے پہلے بھی بتایا تھا پھر بتا رہا چلوں حضرت قائدی آزم کی ذات کے بارے میں یہ بات کہا گیا بلکل اس بات سے اتفاق نہیں کرتے حضرت قائدی آزم جھوٹے نہیں تھے سچے انسان تھے امانت دار تھے یعنی اس میں کیا ایک والیٹی نہیں ہونے چاہیے ایک آدمی کو امین نہیں ہونا چاہیے ایک آدمی کو سچا نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی اور یہ نومینیشن پیپر کی حد تک کا مسئلہ ہے اور میں نے بار بار کلیر کیا ہے کہ سکسٹی ٹو وان ایف جو ہے یہ اہلیت کی حد تک ہے کس کی حد تک ہے اہلیت کی حد تک ایک بندہ اہل یعنی دروازے کے در داخل نہیں ہو سکتا نا جی اور یہ سکسٹی ٹری جو ہے نا یہ ڈسکوالیفیکیشن ہے یہ بعد میں بھی ہے یعنی آج آپ دوری شریعت لے لیں تو آپ بھٹ جائیں گے آپ کو سزا ہو جائے تو آپ نیشنل سیملی کے میمبر یا سوبائی سیملی کے سینڈ کے میمبر نہیں نہیں آپ ٹیکس ڈیفالٹر ہو جائیں یہ ساری چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھ کر دیکھ رہے تھا تو سکسٹی ٹو اور سکسٹی ٹری میں یہی ایک فرق ہے واضح طور کے اوپر اور اور اس کا اطلاق پوری آپ کی پوری لائف میں تر ہی ہونا یہ بھی مزاق منت اڑایا جائے سیاستان مزاق اڑا رہے تھے ہمارے ججز کو بڑا دھیان رکھنا چاہیے تھا کہ سیریس بات ایسی آنے چاہیے تھے یہ ایمپریشن کیوں آنا چاہیے کہ جو سیاستان بات کر رہے ہیں آپ اسی کو اون کر رہے ہیں یعنی اس کا تو اس بات سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے انہیں انٹرپٹیشن کرنی ہے آئین اور قانون کی جو باتیں کہا کرتے تھے کہ جناب ججز اپنی ججمنٹ سے بولتے ہیں تو اب کیا ہو رہا ہے یہ سارا کچھ چار تاریخوں رکھا ہے چار تاریخوں بقاعدہ عدالتی معاملین بنا دیئے دے ٹو ڈے ہیرنگ ہو گئی یہ عبیدہ گرسی شریف کا کیس ہی لگ سکا یہ بھی آپ لوگ کے سامنے ابھی لیول پلائنگ فیلڈ کے حوالے سے یہ معاملہ آگئے سامنے آنا تھا تو یہ بھی سامنے نہیں آ سکا ہمارے ہمارے سارا کچھ سامنے ہو رہا ہے سب کچھ سامنے ہو رہا ہے چھوڑ دیں اس بات کو لیکن الیکشن کمیشن جس طرح سے ابھی آپ خود دیکھ لیں کہ یہاں کتنی اپیلیں فائل ہوئی ہیں اور کتنی پی ٹی آئی کے لوگوں نے فائل کیے یعنی ان کو اٹھانا پروپوزر اور سیکینڈر کو لے کے آنا یہ اور کس طرح سے فیولس سے اترازات لگا دینا ستہی سے اترازات لگا دینا کوئی تعلق نہیں ہے آج تک پوچھا نہیں ہے الیکشن کمیشن سے کہ باسٹر تریسٹرپر عمل درامت کے لیے کیا کیا ہے ڈیٹا بیس بنایا ہے کہ نہیں بنایا میں تو دو ہزار تیرہ سے کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ڈیٹا بیس بنیں پر ڈیٹا بیس نہیں بن سکا تو یہاں اور پھر وہی نامیدی پھلائی جا رہی ہے پھر الات پیدا کیے جا رہے ہیں لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں یہ الیکشن کا پروسس مکمل ہونے دیں گراؤنڈ پہ جب آپ آئیں گے الیکشن میں آپ خود لوگ نکل آئیں تو عمران خان ہی پاکستان تحریک انصافی جیتے گی اور یہاں اور ساسا تھا مجھو دہشتگردی کے جو تفصیلات ہیں سینٹ پہ پوری پیش کر دی گی کیا 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 چھوہ میں ان میں نہیں جانا چاہتا بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہوئی ہے بڑا دکھ اور افسوس ہے دل خون کے آنسو روکتا ہے کہ جب یہ سارا معاملہ وہ دیکھتا ہے بڑی پریشانی ہوتی ہے ان چیزوں کو تو یہ فردل الرمان جو باقی جو جو الیکشن التوا کا شکار کرانا چاہتے ہیں اس کے پیشے بھی بات تو یہی ہے نواز شباز شریف کو جو کاغذر نامزدگی ہیں وہ چیلنج ہو گئے ہوئے ہیں 132 ہے لہور کے حوالے سے ہیں اور یہ شاید اور اکزہی نے چیلنج کیا شاید اور اکزہی تو اس حلقے کا پتہ نہیں وہ ووٹر ہے ہی نہیں وہ چیلنج کیسے کر سکتا ہے لیکن انہیں اپیل دائر کر دی ہے اور وزیراعظم جو ہیں سپریم کورٹ پر حملے کے ماسٹر مائنڈ پرانی باتیں ساری ہیں شباز شریف کے ورکرز کے ذریعے نے سپریم کورٹ حملہ کرایا قانون کے ذریعے انہیں الیکشن لنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی اور دوسری بات ہے کہ ان کا حیصلہ قرادم قرار دیا جائے اور ٹریبرل تجویز کرنے دا تائیز کرنے دا کا ووٹ مرسو کرنے کا حکم بھی دیں اور اسی حلقے سے جو ہے نا کاغذات نامزدگی جب مضلوع کیے گئے ہیں راشت تو فیل کراچی کے علاقے کماری میں قومی سیمیلی کیا نے ایک سو دو سو بیال اس میں بھی شباز شریف کے قاغذات نامزدگی ایک اور اعتراض ضائل کیا گیا شباز شریف پر کرپشن کیس شباز شریف پر کرپشن کیس چال رہا ہے وہ مالی بھی ذابط کیوں کے باعث آئین کے آرٹیکل باسرڈ اور تریسرڈ پر ان کے تحت نا آئین لہذا ان کے قاغذات نامزدگی مصنط کیا جائیں اس الیکشن کمیشن کے سامنے اگر آپ کہیں کہ کچھ ہو جائے میں نہیں سمجھتا مجھے ہی نظر آتا اس میں کوئی فائدہ ملے گا کوئی ایڈوانٹنج ملے گا لیکن انسار اباسی آج بھی کہتے پھر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے مقبول ترین جماعت ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ فاصلہ اس طرح تک کابلہ فاصلہ کوئی نہیں اور انسار اباسیز پاکستان تحریک انصاف گراؤنڈ پہ آویلیبل ہے آپ الیکشن کا محول بننے دیں اور اس کے بعد دیکھیں گا گراؤنڈ پہ کتنے لوگ نکلتے ہیں اور کس طرح پاکستان تحریک انصاف بڑے آسانی سے یہ میدان مار لیتی ہے قوم کسی بھی اس طرح کے لیڈر کو قبول کرنے کے لئے تیار میں جیسے نے کھلوار کیا ہے اور اس طرح کی ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف ہی انشاءاللہ میدان مار رہی ہے بار بار ٹی وی میں کہتا ہوں نمبر ایک پاکستان تحریک انصاف نمبر دو پہ پاکستان پیوز پارٹی اور نمبر تین پہ پاکستان مسلک نون اور اکثر سیٹے زبانتے زب ہو جائیں گی جا ساتھ ہوں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات